نمشہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ اتر پدیس میں چناؤی موسم گھرنے کو ہے نکاہ چناؤ اب سر پر ہے بھاوی پٹیاسی جنتا کے بیٹھ جا کر اپنا دعویٰ مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں نگر کے اس سنگرام کی کوریج کے لیے پرائیم ٹی وی کی ٹیم آگرہ کے وزیر پورا چھت کے وارڈ نمبر 93 میں پہنچی اور اس وارڈ کے وکاسکاریوں کا جائزہ لیا دیکھیں میں اس خاص ریپورٹ میں چناپ قریب آتے ہیں پرتیاسی گلی محلوں کے چکر لگاتے ہیں چناپ جیت جانے کے بعد پرتیاسی گلی محلوں کی طرف جنتا کی طرف اپنا رکھ تک نہیں کرتے ہیں آج ہم پہنچے ہیں وارڈ نمبر 93 میں پرائیم ٹی وی کے خاص کاریکرم میں دکھائیں گے آپ کو کہ پانچ سال میں پارست کا کیا کاریکار لہا ہمارے بیچ میں یہاں کی چھیتری جنتا بھی موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ پانچ سال میں کیا کاریکار لہا پارست کا پارست نے کتنے بکاس کیے سرکار کی یوجناہوں کو جنتا تک پہنچایا یا نہیں میرا نام انتظار الدین ہے آپ کی پارست دوارہ کیا بکاس کاریکر یہاں بکاس کے نام پہ تو یہ کھوڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بکاس تو ہوتے نہیں ہیں پارست کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم نے مجھے بوڑی نہیں دیا تو میں تمہارا کھائے کی مہور لگاؤں کسی سمسے کے لیے ہوتا ہے ہماری کوئی سمسے نہیں ہوتی ہے وہ تو یہاں پر چکر لائڈیاں نہیں ہوتا ہے کھوڑا یہاں پر ہوتا ہے سارے گندے کی گھر لگاؤں ہیں یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے کون پارست ہے کیا نام ہے گلاب کونسی پارٹی سے ہیں بی جی پی بی جی پی سے ہیں کوئی سمسے کا سمدھان نہیں ہوتا ہمیں کئی سکائدیں کی ہیں آپ نے کئی بھی کہاتے ہیں وہ کہتا ہے پارست کا بولاؤ پارسل لکھر نہیں دیتا وہ کہتا آنکہ کئی بار سروے کرا دیا کوئی آنکہ کوئی ہماری سمجھتے کا سمدھان نہیں ہوتا یہاں پر آئیے اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں میرا نام محمد زکی ہے اور یہاں پر ہمیشہ دیکھیں یہ کتنی گندگی ہو رہی ہے اور جو بھی کوئی جاتا ہے پارشت کے بعد وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بورڈی نہیں دیا جب بورڈ نہیں دیا تو آپ کے چھتر کا بکاس کیسے ہوگا تو کیا چاہتے ہیں اب اس بار پریورتن ہو نہیں تو پریورتن نہیں ہمیں تو پریورتن جو بکاس کرے گا وہ ہونا چاہیے ہمیں کسی پارٹی سے ایسا نہیں ہے جو بکاس کرے چاہے وہ آپ پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی ہو ہماری چھتر کا بکاس ہونا چاہیے رمکان پیڑ جا پتی پانچ سال میں میں تو دو تین سال سے دیکھتا آ رہا ہوں پارشت کے لیے وہ اپنی پرچونی کی دکان میں کافی بھیس رہتی ہے چھتری سمسیہ پریشان رہتی ہے کافی بہت سمیسے دیکھو لائٹے کی سمسیہ ہیں گندگی کی ہے نالیا ایسے چوک پڑی ہوئی ہے پارشت جی کوئی دھیان نہیں دے رہے نگرنگم سالک بہت زیادہ گلی خراب پڑی ہوئی ہے ہم نے نگرنگم میں کافی بار کمپلینٹ بھی ڈالی ہے نگرنگم کوئی سنبائی نہیں کرتا نگرنگم کہتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے سیور لائن پوری بند پڑی ہوئی ہے ہم نے نگرنگم میں جلکل بیواغ میں بھی کمپلینٹ ڈالی جلکل بیواغ کہتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے حالانکہ آگرہ کو سمارٹ سٹی بنا دیے گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے آگرہ میں سب سے زیادہ پارست بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور آپ کے چیتر کے پارست بھی بی جی بی سے ہیں تو آپ کا بکاس نہیں ہو رہا مکھے منتری یوگی آدھے تنات کے آدیس ہیں کہ گڑھا مکت اتر پردیس بنائیں گے پھر آپ کے چیتر میں بکاس نہیں ہویا کیا بجا مانتے ہیں میں ہم تو یہ ہم تو یہی بجا مانتے ہیں جو پارست ہے گلاب سنگھ جی وہ اپنے دکان میں کافی بیہست رہتے ہیں وہ جینی دیکھتے ہیں مجھوں نے تو کبھل یہ کی مطلب تھا ووٹ لینا اور پیسہ مانا ان کا نیمتہ پہلے جو پارست ہے پرمود گپتا جی ان کا بھی جی نیمتہ کوئی پانچ سال میں بوٹ لے جانے کے بعد میں کوئی گلیوں میں کوئی چھتروں میں جنتہ سے جی نی پوچھتا آپ کی کیا پرابلم ہے میری پرابلم کیا ہے آدھرکارٹ کے لیے جاتے ہیں کوئی مون نہیں لگتی ان سے کہہ دی جاتے تمہارے بچے پڑھیں گے کیا کریں گے تمہارے بچے اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ وزرگ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بولو میں سابر حسین سابر دی آپ کی چھتر میں کتنا بکاس ہویا ہے کتنا بکاس ہو رہا ہے جو چمندری کے عادیس ہیں گڈا مک تو ہو رہا ہے ایک ہفتے بار پندہ ہوتا ہے نالی صاحب ہوتی ہے جالو والا آتا ہے ہفتے بار لگانے کے لیے کیا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے آپ دیکھ رہا ہے ملکو دیکھ رہا ہے سامنے ہیں آپ نے نگر نگم میں اس کی سکایت تھی مہابور جو نبی جین ہے ان کے دوارہ کوئی بکاس ہو رہا ہے کچھ نہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو کیا کولے کی گاڑی بھی ادھر آتی ہے آئیے کچھ یوبا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وارڈ نمبر 93 میں کتنا بکاس ہوا ہے پارست دوارہ کتنی یوجناہوں کو جنتہ تک پہنچایا ہے میرے نام ہے شانو کوریشی شانو جی پانچ سال کا کارے کال ہو گیا ہے پارستوں کا چناپ بریب ہیں مجھے یہ محل لگتا ہے پارست مہدے نے کچھ بھی کام نہیں کرا وظیبوری چھتر میں اور اپنی پرچھون کی دھوکان میں مست رہتے ہیں اور جو ان کے گھر کے آگے جو چھتر آتے ہیں مہاں قریب بکاس کراتے ہیں اور انوت کلونی جو رہن دیتے ہیں مہاں پر بکاس نہیں کراتے ہیں میں لوگ ڈاؤن سے پچھلے ڈائی سال سے میں لگاتا ہے نگر نگم میں کمپلنٹے ڈال لاؤں اور مکھے منتری پورٹل پر بھی ڈال لاؤں سر جے سمسیہ سیبر کی سمسیہ ہے پانی کی سمسیہ ہے لیٹ کی سمسیہ نگر نگم کہتی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جلکل ابھی ایک تارک کو لیٹے ڈالا جلکل بیباگ کے رہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کام کرنے کی نہیں ہے میں نے سر ایک بات بتائیے مہاں پر بکاس چھتا بات کری تو کہہ رہا ہے میں نے کہا سر 488 کروڑ پہ آپ نے بکاس کی نہیں ہے مکھے منتری دے گا ہے وہ پیسہ کھاں گیا جملیوازی تھی وہ پیسے کی نہیں ہے بتائیے جنتہ کا پیسہ آپ کھا گئے تو اس کا جواب نہیں دیا مجھے مہاپر بندگ نے نگر نگم میں لیٹر ڈالا تو نگرہ ملا نہیں مجھے اپنی کٹسی چھوڑ کے چلے گا نگر نگم سے وہ کہنے لگے ابھی سننے کی نہیں ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو جنتہ کا بورٹ لینے کی نہیں پاسٹ موڈے آتے ہیں بس سننے کی نہیں بورٹ لے کے چلی آتے ہیں اپنے گھر میں بیڑی آتے ہیں جنتہ کو منع کی نہیں چوڑی آتے ہیں بتائیے کیا لگتا ہے اس بار پریوٹن چاہیں گے اس بار پرویتن چاہتے ہیں جو جنتہ کا بکاس کرے گا بسی کو ہم چنیں گے نالی کی سمسی ہو کھرنجے کی ہو شیور کی سمسی ہو جو ہماری سنے گا ہم بسی کو بورٹ دیں گے پریوٹن چاہ رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدھتنات کا صاف حادث ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور یہاں پر بارتی انتہ پارٹی جو پارسد ہے وہ بھی ہیں اس کے بعد بھی آپ کے شیطر میں بکاس نہیں ہوا جاگتے ہی نہیں وہ پاس سال میں آنگے بینے دے گا ہی نہیں ہے بیوپرا کیسے آئے پاس میں ہی گھر ہے اس کا نواز گلاف سنگھ کو زباگا تو بھی دے گا ہی نہیں آنگے جاگتے اور کالنگ کرتے ہیں تو کہنے کہتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور جلکل بیوپرا میری سننے نہیں ہے نگر میری سننے نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے جلکل بیوپرا بیوپرا کی پارسد کی نہیں سنی جاگی تو کس کی سننگ ہے ستہ داری کی سننے چاہیے وہ کہنا نگر ایک سے بات کروں گا میرے پاس ابھی کال رکورٹنگ ہے کل پر سو بات ہوئی ہے سنیے آپ میرے پاس ڈیٹیل ہے پوری دیکھا آپ نے صاحب طور پر چھتری واسیوں کا کہنا ہے کہ جو پارسد ہے پارسد سے کافی ناراجگی ہے کچھ ملائیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا تبسم تبسم جی پانچ سال کا کاریکال ہو گیا پارسد کا بھارتی جنتا پاٹی کا پارسد ہے تو کتنا بکاس ہوا ہے کچھ بھی نہ ہوا جاتا سنتے ہی نہیں ہے وہ تو کسی کی جائنس بھی ہمارے جاتے ہیں تو مول لگانے کے لیے کہہ جاتے ہیں کل آنا پرسوں آنا نہ آ کے جاگتے ہیں بھارت آتے ہیں تو یہ چکل لگانے آ جاتے ہیں تو دوبارہ اب انہی کو پرتیاسی بنائیں گی بھارت دیں گی یا پھر دو پریبرتن جائیں گی اب یہ تو جب بھارت آنگے دیکھا جاگا کس کو دینا کس کو نہیں دینا بھارت دے ہیں کہ یہ گندگیاں ہم رہتے رہے ہیں اور بھارت ان کو دیتے رہے ان کو مالدار کر دیں پیسے والے تو ہوئے ہیں تو یہاں کی صاف صفہ ہی ہو تب ہی تو ہم اسی کو بھارت دیں گے جو ہمارا کام کرے گا جو ہمارا کام کرے گا وہی تو ہو دیکھا آپ نے صاف طور پر یہ وارڈ نمبر 93 کی چھیتریے جنتا ہے ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ جو چھیتریے پارسط ہے کبھی بھی ان کی سمسیا کا سمدان نہیں کیا اور اب پریبرتن چاہتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی جو نیا پرتیاسی ہوگا یا یہی امیدبار بن کر دوبارہ سے کھڑے ہوں گے کیا یہ چھیتریے جنتا کی سمسیا کا سمدان کرا پاتے ہیں یا نہیں یہ سمیں بتائے گا اپنے صحیح ہوگی عمر کے ساتھ جی شاہ نعمت پرائیم ٹی بی آگرہ فیلال نگر سنگرام کی خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہے دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار